ادالت مداخلت نہ کرے تو معاملات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں سمری وزیراعلا پنجاب کے پاس پڑی رہتی ہے بہت سی سمریز ایسی ہیں جو دو گھنٹے بھی نہیں رکنی چاہیے نیا گاج ڈیم کی تعمیر سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس وفاقی حکومت کے نیا گاج ڈیم کی تعمیر سے متعلق ٹائم سکیجول طلب آپ کو اقتطا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈیم کی تعمیر کا ٹائم فریم دیں پانی اور صحت کے معاملات میں التوا برداشت نہیں بیروپریسی کی وجہ سے معاملہ التوا کا شکار نہ ہو چیف جسٹس شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات چیرمن پی اے سی غیر قانونی ہے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج افضل صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی خانہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے وفا کی حکومت سپیکر قومی سمبلی اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق ریکارڈ بھی طلب آسان اقبال نے پھر عدلیہ کے خلاف بیان بازی شروع کر دی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے آسان اقبال کے خلاف ازر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست دائر صاف پانی کو محفوظ کرنا میانی صاحب قبرستان میں غیر قانونی آہاتوں کی مصماری تاریخی مارکتوں کی بحالی سمیت مفاد عامل سے متعلق تاریخ ساس پیسلے جسٹس علی اکبر پریشی مدت ملاسمت پوری ہونے پر آج سبک دوش ہو جائیں گے بکلا کے جانب سے خراج تحسین پیش شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ سینجی کی سپلائے پھر بند سینجی کی فرامی آج سے دس جنوری تک بند رہے گی آر ایل اینجی ٹرمینل کی سالانہ مرمت کے لیے سینجی بند رہے گی سوئی نوردن شالم مارکیٹ میں تجاوزات کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ظلہ انتظامیہ اور تاجراملے سامنے پنجاب حکومت نے آٹھ رکنی کمیٹی بنا دی ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایے مغلپورہ انڈر پاس کے ایک تریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے میں دو افراد زخمی کنال روڈ پر ٹرافک کی روانی شدید متاثر اور خوشک سردی میں اضافہ شدید دھن کا راج بر خرار شہر کا درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا موٹروے دس گھنٹے بعد بھی نہ کھل سکی شہری دھن کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں ترجمان موٹروے پولیس